اسلام علیکم ویلکم ٹو مینیوووک کیسے آپ سب انشاللہ سے بہت اچھی ہوں گے ہیں سمسکراتے ہیں اپنی فیملی سے ساتھ ہیپی لیپ کی ہیپی مومنز کو ہیپی لینچوائی کر رہے ہوں گے تو جیسے کہ میرا سارا گھر جو ہے وہ کورڈ ہے تو ایسے میں یہ کھڑکی جو ہے وہ میرے امید کی پہلی کی رہن ہے جہاں مجھے سورج کی اکرنوں کا پتہ چلتا ہے تو جیسے ہی میں نے کھڑکی کھڑی تو میں نے دیکھا اسمان پہ بھادل چھائے ہوئے ہیں اور جب میری نظر پڑی تھی جیسے گھلی میں سڑک پہ تو بھیگی بھی سڑک تھی اس کا مطلب ہے کہ موسم کم مالکہ ہے اور ایسا موسم جب وہ آپ کے نا صحیح دل کو جا کے تو تھنڈ ہو جاتا ہے تو یہاں سے تھنڈی ہوا آ رہی ہے اور ایسے میں پھر چھت کے اوپر جا کے میں انجوائی نہ کروں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تو جیسے میں چھت پہ آئی گیلی چھت تھی اور اچھا سا موسم تھا ہواں چل رہی تھی اور بادل بھی گرج رہے تھے اور بندہ باندھ بھی ہو رہی تھی تو یہ سارا جو انوارمنٹ ہو تو آپ کے صحت پہ آپ کی منٹل ہیلتھ پہ فیزیکلی آپ پہ بہت زیادہ مصبت اثر شور تھی تو آپ کو چاہیے کہ اپنی چر کے نزدیک ہیں تو جو زندگی اتنے ہیں لیکن زندگی کیوں جی نہیں رہے ہیں تو آپ میں جینے کی تمنہ نہیں رہی ہے اور آپ کا آج کا دن دوسری دن سے پچھلے دن سے انڈیفرنٹ نہیں ہے تو اس کا مقرب کے آپ میں اور قبر میں پڑے موردے میں کوئی فرق نہیں ہے سو اپ ٹو ڈیٹ رہیں لوگوں میں رہیں جییں زندگی کو جییں انجوائے کریں ہر لمحے کو جییں تاکہ آپ کی جو لائف ہو وہ بہتر سے بہترین کی طرف مووون ہو سو جی بارش ہو رہی ہے تو ایسے میں ہم لوگ چاہبائیوں کی چادریں جب وہ اٹھا دیتے ہیں اور مجھے یاد آئے کہ میری بچے نے کہا تھا کہ موسم جب اچھا ہو تب آنا کیونکہ گرمی میں تو میرا بلکل نہیں دلگردہ کہیں بھی جانے تو اس نے سوچا تھا کہ ہم انجوائے کریں گے تو ابھی مجھے جانا ہے تو جلدی جلدی سے کام پٹک سے ختم کرتے ہیں تو موسم اچھا ہونے کی وجہ سے آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ ناشتہ کروں جو کہ کافی ٹائم سے میں مطلب پراتھا نہیں لے رہی تھی تو ایسا نہیں ہے کہ میں ناشتہ نہیں لے رہی تھی میں صرف پراتھا نہیں لے رہی تھی اثر وائز کبھی جوز پی لیا فروٹ ویڈا تو یہ چیزیں میں ساتھ ساتھ میں منٹین رکھتی ہوں تو آج کافی ٹائم کے بعد میں نے چکوٹ پراتھا بنایا اوملیٹ بنایا جس میں ہر ریمیش کالی میں جنمک کے لیے کچھ بھی نہیں تھا تو ایسے میں یہ میرے سٹمک کے لیے ہیوی نہیں ہے تو چائے بھی ہے ساتھ میں اور میاں جی جا چکے اس لیے میں کے لیے ناشتہ کر رہی ہوں تو جلدی جلدی سے میں یہ ایک سارے کام کروں گی تاکہ ہم لوگ چاہیں اپنے اپو جی کے گھر تو آجی کی پیار یا انجوائے کریں گے اس ٹائم کو ہم لوگ انشاءاللہ انشاءاللہ تو آپ کی زندگی کا پرپس لازمی ہونا چاہیے گھر کا کام سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے سوچا چلے ہیر کے روٹین اپنے کر لیتے ہیں کافی ٹائم سے میری جو ہے وہ کافی ڈسٹرپ تھی آپ کے لیف میں ہوتا ہے کچھ ایسے سرکمسٹنسز آ جاتے ہیں جن کے وجہ سے آپ کافی زیادہ خود کو اگنور کر دیتے ہیں مطلب خود کو اگنور کرنا کیا ہے کہ آپ ہو جاتے ہیں اگنور تو میں ہر کے روٹین میری کیا ہے میں کیا کیا کرتے ہوں میرے میریز کیا کرتے ہوں اگر آپ کو جاننا ہے تو آپ جلدی سے موانے بھائیں کریں تو باجی کے اتنے بالے ہیں جیتی چھٹکیاں اٹھا لیا لیکن پھر بھی چگے ہم اپنی سامانشان اٹھا لیتے ہیں یہ ہیں ہمارے چھٹکیاں اور آنکو ہم نے لیا جو گنینے سی پرپس کے لیے رکھا گیا ایک کچھ چیز رہ گئی جو کہ اس کے وہ چیز وہ اندر ہے میدلا تو چلسائی جیزیں اٹھاتے ہیں یہاں کلر دن ہو چکا ہے اور دو چھٹکیاں ایسے بگائیں گے جیسے بڑے باہر ہیں جو کہ کاؤپنیارے لیکن یہ بہت اچھی اسے کیا ہوا ہے انویزی ہم نے ٹیسائیڈ کیا تھا کہ یہ درس پہنے والی ہوں میں مہارا میں تو نونتوس مہارم تک میں بڑیک درس پہنتی ہوں آپ کو بھی بڑیک درس دیکھنے کو نہیں ہوں لیکن جب میں نے پہنا تھا تو بارش میں میں بھی گئی تھی اور آج پھر اگر میں بھی گئی تیورا سراب ہو جائے گا اس لئے ہم نے ٹیسائیڈ چینج کیا اور اس کی جگہ ہم یہ والا ڈریس پہننے والے ہیں کیونکہ یہ بھی بلاک ہی ہے تو ہم چلیے ریڈ ہوتے ہیں ساتھ میں تو یہاں وہ لے لیا ہے میں نے اور چینج بھی کر لیا ہے آپ کو بیفور افٹر بیفور تنہا کرنی سکی خائر تو افٹر بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میرے بالوں کا گلو کیسا آیا ہے تو یہ چوڑیاں مجھے میری بچی نے دی تھی تو جیسے سائز میں میں سپیس کا فرق آ جاتا ہے تو یہ سائز دو اور اثر لوز ہے لیکن پھر بھی چوڑیاں میں ہی پہنوں گی کیونکہ مجھے بڑی جیلسی فیل ہوتی ہے کہ مجھے میری بچی کچھ دے اور وہ میری جگہ کوئی اور تہنے بہت جیلسی ہوئے یہ آفٹر ریزلٹ ہے اور میرا جو بیپورت جو میرے بالوں کا نیچرل کلر ہے نا وہ لائٹ ڈسٹرو براؤن ہوتا ہے تو مجھے وہ پسند دیا لوگ اتنے پاسی دے کہ وہ کلر کراتے ہیں لیکن مجھے میرا نیچرل ہے تو مجھے پسند دی اس لئے میں ڈائی کرتی ہوں مطلب طریقے سے اپنے بالوں کا کلر چینج کرتی رہتی ہوں تو ریڈی ہو گئی ہوں آپ جانے کے لئے مکے تو کیونکہ واکنگ ڈسٹرنس پہ تھا میرا گھر اور چادر ہی لے جا رہی ہوں گا ایک اور بھی وجہ ہے کہ میں بائک پہ آئی تھی بھائی مجھے لینے آئی تھی کیونکہ بارش تھی تو ہمارا جو یہ چاہی کریں حالات اور یہاں پہ مجھے ریکارڈ کرنا تھا اور کیمرہ بند ہو گیا یہ بھی ڈر تھا کہ فون پانی میں نگیش آئے تو یہ چاہی کریں پانی پانی ہے اس کے بعد کتنا پانی ہوا تھا کیونکہ یہ موسم میں شباز میں بارش کی جو ہے وہ شروعات تھی بارش کے بعد کی جو حالات ہیں وہ آپ روم کے ساتھ دیں شیئر کروں آپ کو آکے چل کے دیکھنے کی ملیں گے تو مجھے کرنا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں شبنے شیئر کریں سبسکرائب کریں چینل کو تو یہاں جب میں پہلے پہنچ گئی ایواز جنس دیوکانے کے شروعات میں نگیش آئی تو میں نے ریکارڈ کرنا تھا کہ پانی میں ایک کیسے آتی ہیں تو ان کے ہاتھ میں یہ چھوٹنی جوہوری باک شوٹہی سے دیکھا تھا یہ اصل میں جس میں میری دو چیزیں جو کہ ان کے پاس تھی کافی ٹائم سے تو میں چیزیں ان کے پاس رکھتی ہوں ان کی چیزیں میرے پاس ہوتی ہیں تو ہم لوگے ایکسچینج کرتے رہتے ہیں تو بھول جاتے ہیں تو یہ جو جیوریز ہیں یہ ساری بچے کی ہیں اور میرے جسٹ وہ ایرنگ ہیں جو سٹارٹر میں نے بکھایا تھے اور ایک چین ہے جو میں آگے چل کے آپ کو بکھاؤں گی تو اس کو بہت شوکی چیزیں لینے کا آگے سے وہ باند دیتی ہیں مطلب انہوں نے کبھی بھی یہ جیوری خود نہیں پہنی میں نے ان کو آج تک یہ جیوری خود پہنے نہیں دیکھی ہاں جسٹ کبھی کبھار راکٹ کوئی پہنے گی ہیں چین تو یہ چین میری ہے تو اس کی عدد جو ایک ہوتی ہے نا خدا کی طرف سے ہوتا ہے نا بڑا کھلا دیل کہ وہ چیزیں لیتی ہیں کپڑے جوتے جیوری کچھ بھی تو وہ ہم سبیں باند دیتی ہیں جس کو جو جو چیزیں پسند جاتی ہیں وہ ان کو باند دیتی ہیں دے دیتی ہیں تو ابھی پورے کا پورے جیوری بکس جتنا بھی تھا جیسا بھی تھا تو وہ لے آئی انہوں نے کہا کہ یہ تم اپنے پاس چک رہے ہیں کیونکہ تم پہنتی ہو تو میں تو پہنتی نہیں ہوں تو چلو کام میں آ جائے گی تو میں نے کہا ہاں ضرور میں تو ایسا ہی خوش رہتی ہوں تو انیویز یہاں پہ چاہ رہی ہیں تو میں اس طرح سے کھا رہی ہوں تو انہوں نے کہا کہ نان کے ساتھ ٹرائے کرو بہت مزا آئے گا تو کچھ لوگ سموسے کے ساتھ بھی نان کھاتے ہیں تو مجھے سمجھا دی مجھے ساتھ پانی پینا پڑتا ہے تو وہ گھلے سمی چی اترکا ہے تو یہاں پہ پھر ہم نے نان کے ساتھ کیا نچونیا نچونیا چھانی نئے نہیں کہا دیا ہے چھانی نئے نہیں کہا دیا ہے بھونگو نئے نہیں کہا دیا بچی نے بچو یہ تو ہافاف نئے نہیں تھی تو یہاں پہ زوئی جو ہے وہ پتہ نہیں خراب کر کے ٹانگیاں آگئی کہیں سے تو اسے ہم گوش کر رہے ہیں آپ کو ان کی بہت کیر کرنی پڑتی ہے ان کی آپ کو ٹریمنگ کرنی پڑتی ہے ویکسینیشن کرنی پڑتی ہے کام کرتے رہیں تاکہ ان کے جو بال جھڑے ہیں وہ اتر جائیں اور جو باقی بال ہیں وہ اچھے سے سٹ رہیں تو بہت زیادہ کیر کرنی پڑتی ہے ان کی یہاں پہ ہم لوگ ڈریس دیکھ رہے ہیں یہ ڈریس جہاں وہ سٹیش کروانا تھا تو اچھا مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی تمام مخابط ہیں ان کی یہ عادت ہے آپ لوگوں مجھے کامنس سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا بھی نیا سوٹ ہو تو ہم پہلے دوبٹہ لے کے چیک کرتے ہیں کہ وہ کلر ہم پہ سوٹ کر رہا ہے یا نہیں اگر کر رہا ہے تو نیکسٹ ہم وہی سوٹ لیں گے تو یہاں بات جی ان کو بتا رہے ہیں کہ دوبٹے پہ پائپیں یوز کرنا اور یہ بندہ اس نے ٹھیک کا لیا ہوتا ہے کہ میری ہر ویڈیو کو خراب کر دے بعد میں کہتا ہے کہ میری بہت بوری ویڈیو بنائے تم نے تو خیر جی یہ بھی میری جان ہیں میرے پیارے ہیں میرے اپنے ہیں میرے دل کے نزدیک ہیں تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں انہیں سارے حق ہیں تو ان کے بغیر میں کچھ نہیں ہوں ہاں میرے بغیر یہ بھی کچھ نہیں ہے تو ہم سے پوچھیں کہ اس کا کیا کروں تو میں نے کہا کہ یہ ایسا بارڈر آپ کمیز پہ لگا سکتے ہیں بعض بھی لگا سکتے ہیں گلے پہ کوئی ڈیزائن بنا سکتے ہیں سٹس کے لئے آپ ایسا پائپنگ بھی یوز کر سکتے ہیں تو اچھا ہے یہ چیک کریں بہت دیسنت ہے اگر سٹیچ کریں کیونکہ سارے دپن کرتا ہے کہ اس کی سٹیچنگ کیسی ہے سٹیچنگ کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ ڈریس جو خوبصورت تھا وہ واقعی خوبصورت لگ رہا ہے یا نہیں تو یہاں ہم ٹک ٹک بنا رہے تھے اور اس نے ہماری ٹک ٹک خراب کر دی یہ چیک کریں یہاں پہ بھی شرارت تو پھر میں رہی کاموشکت ہے جو تمہارا میں علاج کرتی ہوں تو پورا ٹرائپورٹ سٹ کرنے کے بعد یہاں یہ ٹک ٹک بنا رہے ہیں آپ نے تو جیسے انہوں نے سٹ کیا اور ٹک ٹک بنانا سٹارٹ کی تو پھر میں نے لیا اپنا بندہ اور میں ٹرائپورٹ اٹھا کے بھاگ گئی تو میں نے کہا بنا لو تم پکچر اپنے اپنی ویڈیوز تو یہاں پہ یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور پیچھے آپ چیک کریں یہ چیک کریں پیچھے یہ مزے ہو رہے ہیں کھیل رہے ہیں اس کے ساتھ تو یہ بھی ہماری فیملی ہے نا تو بس ان کے ساتھ بھی ہم ٹائنسمنٹ کرتے ہیں تو آپ بھی اپنے ہر لمحے کو انجوائے کریں تاکہ کرکو آپ جب اپنے ماضی میں جھانگی تو آپ کے پاس بہت خوش گوار لمحات ہوں تو زندگی میں کچھ نہ کچھ نیا کرنا چاہیے تو یہاں پہ ہم چاہے کے ساتھ جو ہے وہ انجوائے کریں ہم کو اور ہم تو پہلے بیٹھے ہیں آباد میں یہ پہلے آکے بیٹھتی ہیں ہم سب میں تو اس کو فکر ہوتے کہ میں اکیلی نہ رہ جاؤں کہیں پہ تو اس کو شدید نیند آئی تھی لیکن اس نے بیٹھنا ہمارے پاس ہی تھا تو جو ہم کھاتے ہیں وہ ہی یہ کھاتے ہیں جو ہم پیتے ہیں وہ ہی یہ پیتے ہیں تو اچھا مجھے اتنی craving ہوتی ہے جب اپنے گھر ہوتی ہے مطلب ززرال میں تو وہاں پہ get وہ پہلی میں نے رکھی بھی تھی اب نہیں ہے تو مجھے بہت craving ہوتی ہے مجھے ان کا touch بہت پسند ہے تو اچھا انہیں انسانوں کا touch بہت پسند ہے انسانوں کا lungs بہت پسند ہے جو لوگ ڈپریشن کے مریض ہیں وہ کوشش کریں کہ اپنے گھر میں پیٹس رکھیں برڈز رکھیں بلیاں رکھیں کیونکہ یہ ہمارا ڈپریشن کم کرنے میں بہت زیادہ مدد کرتی ہیں بہت زیادہ ہیلپوٹ کرتی ہیں تو یہ بارش کے بعد کے حالات ہیں اندازل گئے کہ کتنی بارش ہوئی تھی بس دعا ہے اللہ سے کہ بارش ہمیشہ ہمارے لئے رحمت کا سبب بنے زحمت نہ بنے اور بس تباہ کاریوں سے محفوظ رہیں اللہ پاک ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے اور سب کی خیر کرے اور ہمیشہ رحم کا معاملہ کرے تو بارش کے بعد جو ہے وہ یہ نکھا جاتی ہے ہر چیز کتی خوبصورت لگتی ہے تو یہاں پہ میں کیپچنگ کر رہی ہوں اور میں آہستہ آہستہ یہاں نستیگ ہی ہوں باجی مجھے پیچھے سے کھینچ رہی ہیں کہ آگے مجھے جاؤ جی آگے نہیں جاؤ جیسے بچوں کو کرتے ہیں نا ٹویٹ تو ظاہری سی بات ہے ان کے لئے تو ہم بچے ہی ہیں ہمیں بچوں کی طرح انہوں نے پالا ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ پسند آئیتے ہیں تو لائک چیئر کرنا مت بھولیں ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک اپنا رکھیں ڈیو سارا خیار مجھے دیجئے اجازت اللہ آف شریز